جس نے درد دیا ہے وہی دوا بھی دے گا جس نے سمسیہ دیا ہے وہی سمدھان بھی دے گا اور آج اسی سمدھان کی وسائی پر ہم چرچہ کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے گرہ کے وسائی میں ہم چرچہ کرنے جا رہے ہیں جو کی آپ کے لاب بھاو کے سوامی ہیں اور ان کا سویم اس تھان پر آنا مدھون راسی کے جیون پر کون کون سے سبحتو کی بردھی کریں گے آج اس بات کی چرچہ ہم کرنے جا رہے ہیں ساگچھات ہنمان جی کے پرتیق مانے جانے والے سوری اور سکتی بل ایسوری کے کارک مانے جانے والے منگل کا گوچر آپ کے سویم انکم بھاو پر ہی ہوا ہے دیکھا جائے تو یہ گوچر لگ بھگ 42 دنوں کا ہوگا یہ سمیہ ہوگا آج ایک جون سے لے کر کے پورے پورے 12 جولائی تک کا سمیہ ہوگا جس سمیہ پر منگل اپنے سویم کی راسی پر ہوں گے اپنے خود کے راسی پر ہوں گے اسے ہی ہم سبح منگل کی سنگیہ دیتے ہیں آئے جانتے ہیں مِتھون راسی کے جیون میں کون کون سے صبحتو کی بردھی یہ کرنے والے ہیں سب سے پہلے جس اسطحان پر یہ اپستیت ہے اس اسطحان کو سمجھتے ہیں گیاروے بھاو پر یہ اسطح ہیں اور اسی بھاو کے سوامی ہیں یدی کوئی بڑا ہم انکم چاہتے ہیں تو انکم کے دور کو یہ ہم تک پہنچا پانے کا سامراج یدی کسی گرہ کے پاس ہے تو وہ منگل کے پاس ہے کیونکہ صدیو کے لیے آپ کے لابیز بنتے ہیں اس سمیہ پر کچھ ایسے کارے صد ہو سکتے ہیں جو کاریاں ہم نے پہلے سوچا تھا اور کارے صد نہیں ہوا ہے کچھ ایسے کاریاں اس سمیہ پر صد ہو سکتے ہیں میری اچھاؤں کی پورتی ہو سکتے ہیں اس ٹائم پر کیونکہ ایکہ دس بھاو اچھاؤں کی پورتی کا اسطحان ہوتا ہے پورے کے پورے اسٹرولوجی میں جب تک گیاروے بھاو کا سمبند نہ ہو پائینا تب تب کوئی کاریاں صد نہیں ہوتا اور ساید گیاروہ بھاو اس نے بہت اہم ہو جاتا ہے کیریئر میں سفلتا چاہیے ہمیں گیاروہ بھاو چاہیے سادی میں ویواہک جیون میں یادی سمپنتا چاہیے ہمیں گیاروہ گھر چاہیے سنتان میں چاہیے گیاروہ گھر چاہیے اسی پر بھاو کو سمجھتے ہوئے کوئی اچھاؤں کی پورتی ہونے والی ہے اور ان اچھاؤں کی پورتی کس کس روپے ملے گی اب اس بات کو سمجھے گا منگل کے پاس تین درشتیاں ہوتی ہیں چونتھی ساتوی اور آٹھوی درشتیاں جس میں سے چونتھی اور آٹھوی درشتی ان کی بہت ہی اسپیسل درشتی ہوتی ہے جو کسی گرہوں کے پاس سمہیت نہیں ہوتی صرف منگل کو یہ درشتی پرابت ہے چونتھی اور آٹھوی درشتی اس حساب سے لاغ بھاو پر بیٹھ کر کے یہ سیدھے ایک دو تین چار چونتھی درشتی پڑھ رہی ہے آپ کے دھن بھاو پر اس لیے آرثک لاغ کے پریپونتہ کی صدھی یہاں پر پدرسیت ہوتی ہے دوسرا گھر میرے دھن کا اور منگل سویم لاغ بھاو پر بیٹھے ہیں اس کا دونوں کا کومبینیسن ملا دیا جائے تو کیا نکل کر کے آئے گا دھن لاغ ارثات کوئی بڑے دھن لاغ کی آپ آسنکہ لگا کر کے بیٹھے ہیں یہ گوچر آپ کو وہ دھن لاغ کرا جاتا ہے ایک آرثک سمپنتہ سے یکت یہ سمیہ ہوگا چونکہ یہ دو تین بھاو کو دیکھ رہے ہیں دوسرا بھاو میرے پریوار کا ہوتا ہے تو کٹوم جنوں سے کٹومک واتاورن یہاں پر سندر بن سکتے ہیں ایک منورنجن سے یکتہ ہمارا سمیہ بیتیت ہو سکتا ہے یہی اس تھان میری وانی کا ہوتا ہے اس نے منگل کا پربھاو آ گیا وانی میں بھی ایک نیا اوج نئی سکتی کی جاگریتی ہمیں دیکھنے کو ملے گی منگل سکتی کے پرتیخ ہیں منگل ساہس کے پرتیخ ہیں ارثات ہم کو ساہس دیکھنے کو ملے گا اپنے اچھاؤں کی پورتی کے لیے بڑے بھائی بہنوں کے لیے آپ کے جو بڑے بھائی بہن ہیں ان کے لیے بھی یہ منگل بہت صوب ہو گیا ارثات ان کا ایک اداز بھاؤ پر آنا ان کے کاری کو صدق کرا جاتا ہے یدی آپ سماجیک کاریوں میں جڑے ہوئے ہیں یہ منگل آپ کو سپورٹ دلائے گا اس سمیہ پر ادھک سے ادھک آپ لوگوں سے ملتے ہیں اور جہاں سے آپ کے کاری سمپن نہ ہوتے ہیں منگل کے پاس ایک درشتی ہے جو کی ساتوی درشتی تو ساتوی درشتی سے یہ سیدھے پنچم بھاؤ کو دیکھیں گے ارثات سنتان سے جڑے ہوئے کوئی پرابلم یہاں پر سالو ہو سکتے ہیں حالانکہ یہاں پر سات نمبر کی راسی جو سکر کا گھر ہوتا ہے اس پر ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا ہوگا کہ ہمارے بچے اس سمیہ پر کچھ اگریسی ہو سکتے ہیں پنچم بھاؤ پر منگل کی درشتی کا ہونا پنچم بھاؤ میرے کریٹیوٹی کا ہوتا ہے اس لیے یدی آپ ان کاریوں میں ہیں کوئی کلاتمک کاریوں میں ہیں یہ منگل آپ کو سپورٹ کر جاتا ہے یہی اسثان ہوتا ہے میرے پراربدوں کے پرتیفل کا منگل کی درشتی پڑھ رہی ہے لابکاری درشتی پڑھ رہی ہے سبح درشتی پڑھ رہی ہے تو میرے لاب بھی اچھے مجھے پرابت ہوں گے پراربد میں یدی کوئی کرمہ میں نے کیا ہے اس کا سبح پرنام مجھے منگل دھلا کر کے دیں گے پورے ڈیڑھ سال کے بعد ان کا گوچر لگ بھگ ڈیڑھ سال کے بعد آپ کے انکم بھاو پر ہو رہا ہے ان کی ایک درشتی پڑھتی ہے آٹھوی درشتی جو سیدھے پڑھے گی چھٹے بھاو پر چھٹا بھاو ہوتا ہے میرے نوکری کا میرے مہنت کا اور منگل سویم مہنت کے کارک مانے گئے ہیں ایک تو ہمارے سنیدے ہوتے ہیں اور دوسرے منگل دے ارثات منگل وہ گرہ ہو جاتے ہیں جو یدی صبح پرنام دینے پر آ جائے تو کچھ بھی ایسا کاری سدھ ایسا نہیں ہے جو کاری سدھ نہیں ہو پائے گا ہنمان جی مہراج کو دیکھئے ہنمان جی مہراج کو سکتی کا سوروب کہا گیا ہے ارثات ان کے اندر بہت سکتیاں ہیں اور اسی پرکار سے منگل کو سری ہنمان جی کا پریائے مانا گیا ہے ان کی درشتی پڑھ یہ چھٹے بھاو پر اس دن نوکری سے جڑی ہوئے کوئی کام سدھ ہو سکتے ہیں پولیس ویبھاگ میں ہیں آپ یدی سینہ میں ہیں ملیٹری میں ہیں یہ منگل آپ کو سپورٹ دے گا یا اس کے لئے آپ کوئی پریپیسن کر رہے ہیں کوئی تیاری کر رہے ہیں اس چھتروں میں نوکری کے لئے جو جج ہیں وکیل ہیں کوٹ کا چہری سبمندھی کارے کر رہے ہیں ان کو یہاں پر سفلتہ دیکھنے کو ملے گی منگل کی درشتی پڑھ رہی ہے لاب بھاو سے یدی آپ ورطمان جاوب میں ہیں کوئی اچھا پریورتن چاہ رہے ہیں کوئی اچھا انکریمنٹ چاہ رہے ہیں تو منگل لاب بھاو سے تو دیکھ رہے ہیں ارثات لاب کہاں سے ہوگا میرے چھٹے بھاو سے ہوگا جو میرے محنت کا ہے میرے نوکری کا ہے اب کچھ لوگ لون لینا چاہتے ہیں منگل کی درشتی پڑھ رہی ہے آپ لے سکتے ہیں منگل کو بھومی کا گرہ مانا گیا ہے دھرنی گرب سمبھوتم ودیوت کانتی سمپربھم کمارم سکتی ہستم تم منگلم پرنمامی ہم کہا گیا ہے ارثات دھرنی سے اتپن ہوئے ہیں پرتھوی سے اتپن ہوئے ہیں منگل اور اس لئے یادی کوئی پراپرٹی سے جڑا ہوا کوئی لون لینا چاہتے ہیں منگل آپ کا سپورٹ کرے گا یا پھر دوسرے روپ سے دیکھا جائے تو انکم بھاو سے دیکھ رہے ہیں کوئی کرجے کوئی پریسانیاں چل رہی ہیں تو اس سے یہاں پر مکتی دلانے کا منگل کا ایک سہاس ہوگا واسطہ میں ان کے صوبہ پرینام کو ادھک صوبتہ میں پردرسط کرنے کے لئے ان کے صوبہ پرینام کو ادھک صوبتہ میں سماہید کرنے کے لئے ہم کو حنمان جی مہراج کا آسرہ لینا چاہیے لال دے ہاں لالی لسے ارودھری لال لنگور بجر دے ہاں دانا و دلنا جائے 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 کا پیسور اور اسی کرنے سے اس منگل کا ایک نام لال گرہ کہا جاتا ہے اس منگل کو اور ابھی سوہیم کے راسی پر ہیں اس نے بہت ادھک پر بھاوی ہے اس نے میتھون راسی کے لئے ایک لاب کے دوار کھل سکتے ہیں یہ چھاؤں کی پورتی کے دوار کھل سکتے ہیں جو لوگ لف ریلیسن میں ہیں پریم محبت میں ہیں ان کے لئے منگل کی درشتی پڑھ رہی ہے ارثات یہاں پر ہمیں ایک سترکتہ رکھنی ہوگی اپنے پریم سمبندھوں میں اور دوسرے روپ سے دیکھا جائے تو منگل سوہیم انکم بھاو پر بیٹھے ہیں جو آپ کی کامنا ہے ان کامناوں کو پورن کرا جاتے ہیں ایک بہت کم ہی سمیو ایسا ملتا ہے جس سمیو پر گرہ کوئی گرہ جب اپنے گھر پر ہو اب یہاں پر یہ سماحیت ہے انکم بھاو پر ان پر سنی کی درشتی بھی پڑھ رہی ہے سنی ٹھیک بیٹھے ہیں ابھی بھاگ گے بھاو پر یہ سنی دیو بیٹھے ہیں انکی تیسری درشتی بھی منگل پر پڑھ رہی ہے اب سنی منگل کا ایک کامبینیشن بن گیا تو یدی کوئی کنسٹرکشن کرانا ہے سہی سمیو ہوگا یدی آپ راپرٹی سے جڑا ہوا کوئی کام کرانا چاہتے ہیں یا سوہیم اس فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں منگل سنی دونوں ایک سنگ بھل گئے ہیں کوئی لیبر کا سمندھی کام کرانا چاہتے ہیں سہی سمیو ہے منگل اور سنی دونوں کا یہاں پر ایک یوگ مل کر کے سامنے آ رہا ہے ہنومان چالیسہ کا پاٹ کرنا سریسوندر کا پاٹ کرنا سدہ اس 42 دنوں کو ایک سریشت سمیو نکال کر کے ہمارے جیون میں لکشت کرا جاتا ہے امید ہے آپ سب نے اسے سمجھا ہے آپ سب نے اسے جانا ہے یدی آپ نے اسے سمجھا ہے جانا ہے میرے سمجھانے کا پریاست یدی آپ کو سارتھک لگا ہو میرے سمجھانے کا طریقہ یدی آپ کو سارتھک لگا ہو تو ہر بار کی بھانتی اس بار بھی اپنا پیار بھرا لائک اور کمنٹ کرنا کبھی مت بھولیے گا اور ہاں یدی ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب جرور کیجئے گا پوناہ ایک بار پھر آپ سبھی کا دیوست بہت منگل میں ہوں انہی سب کامناہوں کے ساتھ جائے سری راہ